پنجاب میں ایک ہلکے کا انتخاب اگلے عام انتخابات کی جھلک دکھلا گیا نون لیگ اپنے گڑھ میں جیت پر خوشی سے نحال ہے لیکن کڑا امتحان باقی ہے خامیوں پر دہان دینا ہوگا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی آج امریکہ پہنچیں گے لیکن پیغام پہلے پہنچ گیا امریکی غلطیاں دہشتگردی کو فروغ دے سکتی ہیں دورہ امریکہ پاکستان کی نئی خارجہ پولیسی کی سمت کا تائیون کرے گا پاکستان میں ایڈز زندگیاں نگل رہا ہے ایک لاکھ رات سے زائد موزی مرس کا شکار بن گئے ہیں موثر اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال گمبیر ہو سکتی ہے اور کراچی میں تعلیم سڑکوں پر سر آپا احتجاج ہے ایک طرف سرکاری اساتذہ حق مانگ رہے ہیں تو دوسری طرف آئیشہ باوانی کالج میں ٹرسٹ اور کالج انتظامیہ کے جھگڑے نے کئی طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس پر نون لیگ کی جیت کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے کیونکہ یہ سیٹ میاں محمد نواز شریف کی ناہلی کے بعد خالی ہوئی تھی اسی لئے سیٹ پر پھر سے نون لیگ کا جیت جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن اس زندگی الیکشن سے دوہزار اٹھارہ کی جنرل الیکشن کا منظر نامہ خاصی حد تک واضح ہوا ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں پنجاب میں اصل مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں ہونے والا ہے پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت ہو چکی ہے اور یہ این اے ایک سو بیس کے الیکشن میں واضح طور پر نظر آیا ہے بلاول بھٹو کی تمام طرف پوششوں کے باوجود بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول نہیں ہو پایا کل کے الیکشن میں ان کے امیدوار فیصل میر کو صرف چھبیس سو ووٹ پڑے جس کے بعد پیپلز پارٹی کو اپنے امیدوار کی زمانت بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کل ادم جماعت کے حمایت یافتہ امیدوار یاکوب شیر تیسرے نمبر پر رہے ہیں انہیں چار ہزار کی قریب ووٹ ملے یہ وہ ووٹ بینک ہے جو ماضی میں نون لیگ کا کہلاتا ہے لیکن اب یہ نون لیگ سے الگ ہوا ہے جسے امکان یہی ہے کہ شاید دوہزار اٹھارہ الیکشن میں نون لیگ کو یہ حمایت نہ ملے اور ملی مسلم لیگ ایک نئی قوت بنتی نظر آئے لیکن ان زمنی الیکشن سے صرف سیاسی منظر نامہ ہی واضح نہیں ہوا ہے روایت سے ہٹ کر آپوزیشن کے بجائے حکمرہ جماعت کے کارکنوں کو اٹھائے جانے کی خبریں بھی سامنے آئیں نون لیگ کے رہنما مسلسل اپنے کارکنوں کے غائب ہونے کی شکایت کر رہے ہیں جس کا آج وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی ذکر کیا اور اس معاملے کے جو تحقیقات ہیں اس کا اندیا دیا ہے انہوں نے الیکشن کے دوران کچھ شکایات میرے علم میں لائی گئیں کہ چند ہمارے قلیدی اس حلقے ایک افراد کو ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ وہ مسنگ ہیں اور انہیں نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور متلکہ اداروں سے ریپورٹس مانگی ہیں اور انشاءاللہ وہ بازیاب ہوں گے تو یہ واقعی حیرت کی بات ہے کیونکہ ماضی میں حکومت کی جانت سے اپوزیشن کے کارکنوں کی دردتاریاں سامنے آتی تھی لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت اپنے ہی لوگوں کے اٹھائے جانے کے بارے میں کہہ رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ این اے ایک سو بیس پر جیت سے نونڈ لیگ کا اعتماد ضرور بحال ہوا ہے کیونکہ مریم نواز کا عملی سیاست میں یہ پہلا امتحان تھا اور وہ اس انتحان میں کامیاب بھی رہی ہیں لیکن شریف خاندان کی مشکلات اس جیت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی ہیں کل سے احتساب عدالت میں ان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماک کا آغاز ہونے جا رہا ہے احتساب عدالت نے کل شریف خاندان کو طلب کر رکھا ہے میاں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز اب تک وطن واپس نہیں آئے ہیں اور تو اور مریم نواز اور کیپٹن سبدر بھی آج ہی لندن روانہ ہو گئے ہیں جس سے صاف ہے کہ شریف خاندان احتساب عدالتوں کے پیش ہونے والا نہیں ہے جس کا اعلان مریم نواز پہلے ہی کر چکی ہیں اسی لیے ان مقدمات کی پیشی سے پہلے ہی پوری پوری فیملی لندن چلی گئی ہے اب ایسے میں احتساب عدالتوں کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں اور شریف فیملی کی ادم پیشی کی صورت میں نیب ریفرنسز کی سماکت آگے کیسے بڑھے گی یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور ان حالات میں جب میاں صاحب چاروں طرف سے کیسز مپسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے بڑے ہی دلچسپ پہلو کی نشاندہی کی ہے میاں صاحب کی مشکلات کا جو حل ہے اس کا ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے دوہزار ساتھ میں صدارتی الیکشن سے مطالق ترامیم اب تک قابل عمل ہیں ان ترامیم کے تحت کوئی سزا یا شخص بھی صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اہل ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کمر دلشاد کے اس بیان کی تردید تو کر رہا ہے لیکن اگر ایسا ممکن ہے تو نمیم بیت کیلئے کیا یہ ایک بیترین راستہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر نواز شریف صدر منتقب ہوتے ہیں تو انہیں ان تمام کیسز سے کیا استثناء مل جائے گا تو یہ تمام تر صورتحال اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سینے تذیعہ کار زاہد حسین صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا ہینے ایک سو بیس کے الیکشن کے نتائج جو سیاسی مستقبل ہے اس کو اس کا منظر نامہ واضح کر رہا ہے یہ تو صاف ہے کہ اگلا الیکشن جو بھی ہوگا اصل مقابلہ پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت بحال کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے ایک ہلکے کا انتخاب تھا یہ کتنا سگنفیکنٹ ہے یہ آنے والے عام انتخابات کے لیے دیکھیں یہ ایک ہلکے کا انتخاب ضرور تھا لیکن یہ ہلکہ کافی اہم تھا خاص طور پر نواز شریع پی ایم ایل این کے لیے بہت زیادہ تھا کیونکہ یہاں سے سبجھا جاتا ہے کہ یہ مضبوط ترین گرد ہے تو یہ جیسے عام طور پر یہ زمنی انتخابات ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات یقینی طور پر پاکستان کی سیاست پر گہرے پڑیں گے حالانکہ جو ہے کلسم نواز جیر گئی ہیں کمفرٹیبل مجارٹی ہے لیکن یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو مارجن آف وکٹری ہے وہ کافی کم ہوا ہے پہلے جو ہے تقریبا جو ہے نواز شریف صاحب جب پیچھ سے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور یہی پی ٹی آئی کی کینڈیٹ کی ڈاکٹر یاسمین کے خلاف تو اس وقت جو ہے تناسب جو تھا وہ تقریبا سینتیس فیصد کا فرق تھا دونوں میں اب جو ہے وہ گھٹ کے سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ رہ گیا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ایک حد تک جو ہے کافی کم ہوا ہے کافی نیرو ہوا ہے جو ان کے مارجن آف وکٹری ہے تو یہ تو کہی جا سکتی ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا اور زمنی انتخابات میں عام طور پر کم ہی ہوتا ہے لیکن امید یہ کیا رہی تھی کہ جس قسم کا انتخابات ہے جو اس کی نویت ہے جو اس کی اہمیت ہے اس میں جو ہے وہ شاید ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو اب اس کا تو مجھے یہ ضرور یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا اثرات پڑیں گے کیونکہ ابھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت بہت پڑا ہے وہ تقریبا سال بہر ہیں اور پاکستان کی سیاست میں جو ہے ایک سال کا بہت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب کل ادم جماعتوں کا ملی مسلم لیگ کے نام سے سیاست میں اپنی پہچان بنانا ایک نیا انصر ہے پنجاب کی سیاست میں کیا یہ اثر ڈالے گا اور نون لیگ کو خود کتنا نقصان ہوگا اس کا دیکھیں جہاں تک یہ یقینی بات یہ کہ تھوڑی سی تشویشناک صورتحال ہے کہ جہاں تک اسلامی پارٹی کا تعلق ہوتی یہاں سے پہلے بھی اسلامی بھی تھی جمعیت علماء اسلام تھی ان کی نویت بہت مختلف تھی لیکن یہ کہ جو ملی پاکستان ملی پاکستان مسلم لیگ جو بنی ہے تو اس کی نویت اس لیے بھی دوسری ہے کہ یہ ایک دوسرا نام ہے ایک ملیٹنٹ آرگنازیشن کی تو یقینی طور پر یہ ایک بہت خراب میسج جاتا ہے اور حالانکہ اس کو ووٹ بہت زیادہ نہیں ملیں چار سارے چار زار ووٹ ملیں لیکن یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آگے چل کے جو ہے اس قسم کی تنظیمیں تنظیمیں اپنے آپ کو الیکٹرل طاقت منانی کوشش کریں گے حالانکہ پہلے بھی تھا پنجاب میں خاص طور پر جو ہے جو سیکٹیرین آرگنازیشنز ہیں یا ملیٹنٹ آرگنازیشنز ہیں ان کے پاکٹس آف سپورٹ تھے کہیں نہ کہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس کے وجہ سے ایک سیاست میں ایک اور چیز بھی آتی تھی کہ جو ہے جو لوکل کینڈیٹ ہوتے تھے تو ان کا کوشش ہی ہوتی تھی کہ ان کو کسی طرح سے اس ووٹ کو حاصل کیا جائے نتیہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ان کی جو ہے ان طالبات کی حمایت بھی کرتے تھے تو ان کی سیاست میں ہی فرق آتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی طاقت بن کے نہیں ابریں گی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے جو مذہب کے نام پہ جو سیاست کر رہی ہیں پارٹیاں ان کا بتدریج جو ہے وہ ووٹ کم سے کم ہوتا گیا ہے اس کی مثال جماعہ اسلامی کی ہے جہاں لگے جماعہ اسلامی ایک موڈریٹ اسلامی پارٹی ہے لیکن اس کو صرف سات سو پچاس ووٹ ملے ہیں اور اگر فرض کیجئے ملی مسلم لیگ کو اگر سارے چار ہزار ووٹ مل جاتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ڈال سکتے ہیں الیکٹرل سپورٹ میں لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اس قسم کی جماعتوں کا اُبھرنا ایک باہر جو ہے اور ایک اندرین ملک بہت ہی اخراب میسیج بھیجتے ہیں کیونکہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی ہے لیکن قانون کی روز ہے جب ہمارے قانون میں ہے کہ اگر کوئی تنظیم دوسرے نام سے بھی کاب کرتی اس پر پاوندی ہونی کیا ہی ہے اور جب یہ خاص طور پر جو آپ اگر دیکھیں کہ اس کے پورے پوسٹر حالانکہ الیکشن کمیشن نے ان کو پارٹی مانے سے انکار کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پوسٹر میں حافظ صحیح تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس کو ریکنائز نہ بھی کیا جائے لیکن یہ کوشش یہی ہوگی کہ اب سیاسی طور پر لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو اپنی جب کا نظر بھی آئی ہے زائد صاحب ایک اور دلچسپ اور سی بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں تو ہم نے حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے لوگوں کی گرفتاریوں کی خبریں سنیے اور مسنگ پرسنز کا بڑا ذکر ہوتا تھا لیکن اس بار حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس کے لوگ اٹھائے گئے ہیں حکومت کے مسنگ پرسنز کی کہانی حکومت اپنی بیبسی آخر ظاہر کس پر کرنا چاہتی ہے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں ایک عجیب سے بات ہے کہ یہ بات آپ کی بلکہ صحیح ہے کہ ایک پارٹی جس کا فیڈرل میں بھی فیڈرشن میں بھی گورنمنٹ ہے اس کی سنٹر میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے اور اس قسم کی شکایت ان کی تفسانہ خاصی ایک عجیب سے بات اثر آتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انٹریجنس ایجنسیز نے ان کو اٹھایا ہے لیکن اتنی بیویسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انٹریئر منسٹر کوئی پتا نہیں ہے لاؤ منسٹر صوبے کے ان کوئی پتا نہیں ہے تو میرا خالی ہے کہ خاصی ایک تشویشناک بات اس لئے نظر آتی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو حکومت کو خود بھی اس کا خدم اٹھانا چاہیے بضائے اس قسم کا واویلہ مچائے اگر یہ ہے یہ شکایت تو ان کو براراس خدم اٹھانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف تو ایک طرف یہ بیبسی ہے اور دوسری طرف پھر آکانٹیمیلٹی کورٹس بھی ہیں شریف خاندان کے خلاف اعتصاب عدالتوں میں کل سے نیب ریفرنسز کا سامات کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو یہ مریم نواز شریف تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ میاں صحاب عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اس وقت پوری کی پوری فیملی شریف فیملی ملک سے باہر ہے پہلے بھی تعبون نہیں کیا گیا تھا ابھی بھی تعبون نہیں ہوگا تو یہ جو ٹکراو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو میں خیال ٹکراو سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا میں خیال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک لحاظ سے اگر آپ کو اعتراض بھی ہے لیکن یہ کہ جو ایک پروسس ہے اس کا حصہ تو بننا چاہیے اور میں خیال اس کی ماضی میں بھی مثالیں ملتی رہی ہیں پیپس پارٹی کے کئی جو ہیں سینئر زران جو ہیں وہ نیپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں جس میں آسف علی زرداری صاحب بھی ہیں صحابی و وزیراعظم یوسف رضاگرانی بھی ہیں وہ بھی نیپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں اور اگر آپ کے سامنے جو ہے کوئی غلط کام نہیں ہے اور آپ کے سامنے ثبوت ہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر اس پروسس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ جو اگر فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیس غلط بھی بنائے تو اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر بائی کارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک رول آف لاؤ جو ہے اس کا پھر اقلیاز سے خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسی اقلیاز سے پریسیڈنس بن کے آتی ہے کہ وہ جو ہے آپ نہیں پیش ہوئے کل کوئی اور نہیں پیش ہوگا یا تو تیہ کریں کہ یہ جو ہے ان تمام اداروں ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا احساس ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے سامنے پیش ضرور ہونا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ زائد دوسین صاحب سینئے تجزیہ کار ہمارے ہمراہ تھے اور نون لیگ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے حکومت میں ہے اور حکومت میں رہتے ہوئے اداروں کا احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ایڈز کی تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب افراد ہیں جو اس موزی مرض کا شکار ہیں اور پچھلے اٹھارہ مہینے میں دیکھیں تو یہ تعداد بہت تیزی سے بڑی ہے سینکلوں مریضوں میں ایچ آئی وی وائرس کی تزدیق ہوئی ہے اور اس سب کی حالیہ مثال پنجاب کا شہر چنیوت ہے جہاں مسلسل ایڈز کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب تک ایڈز کے آٹھ مریض ایسے ہیں جو کہ دم چونڈ توڑ چکے ہیں اور پچھلے ہی ہفتے مزید دس کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد یہاں ایڈز کے مریضیں کی کل تعداد اٹھالیس ترجات مہنچی سندھ کی طرف آجائیں سندھ کی بات کریں تو یہاں صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے دو ہزار پندرہ تک ایڈز کے پینتالیس ہزار کیسز یہاں پر رپورٹ ہوئے پچھلے سال صرف لڑکانہ کے چانڈ کا اسپتال میں ایڈز کے تیرہ سو سے زائد کیسز لائے گئے جن میں سے پچاس کے قریب مریض ایسے تھے جو ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوئے چانڈ کا میڈیکل اسپتال میں ڈائلیسز کے دوران ان مریضوں میں ایچ آئی وی کا انکشاف ہوا لیکن اس کے باوجود حکومت نے ان مریضوں کے لیے اب تک کسی قسم کی کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی کسی ذمہ دار کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کی گئی ہے البتہ ایک انکوائری کمیٹی ضرور بنی تھی اور جو کہ ابھی تک کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکی ہے یہ ہے سندھ میں ایڈز کی صورتحال پھر خیبر پختونخواہ کی طرف چلیں تو یہاں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بارہ ہزار کے قریب ہے اور پورے ملک میں ہی ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ استعمال شدہ سرنجز کا استعمال ہوتا ہے اتائی ڈاکٹرز غیر قانونی بلڈ بینکس اور ناکس بلڈ کٹس ہیں اور اسی کی بنا پر ایڈز کی روک تھام کے لیے کام کرنے والا اقوام متحدہ کا ادارہ ایڈز پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر پاکستان میں ایڈز کا پھیلاؤں نہیں روکا جاتا ہے تو تین سے پانچ سال میں یہاں ایفریکہ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے وہ ایفریکہ جو پوری دنیا میں ایڈز سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں ایڈز کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ 38 لاکھ سے زائد ہے اگر حکومت نے جلد دس جلد ایڈز پر قابو پانے کے لیے کچھ نہ کیا تو ہمارے ہاں بھی ایسا حال ہو سکتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں مینجر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر بسیر خانہ چکزئی صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ رکر صاحب آپ کا پاکستان میں ایڈز کے اتنی تیزی سے پھیلنے کے پیچھے اصل وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگاہی کی کمی ہے یا جس سطح پر اقدامات اٹھارے چاہیے اس سطح پر یہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہوں کہ پاکستان میں ایچ ایوی ایڈز کے لیے انیس ساو ستاسی میں رسپانس شروع ہو گیا تھا جب پہلا کیس یہاں ڈیڈکٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ایچ ایوی ایڈز کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں اٹیج کر دی گئی ہے کہ ایچ ایوی سے مبتلاح لوگ ہمارے پاس ٹسٹ کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں اور جب ٹسٹ کے پاس کے لیے نہیں آتے ہیں تو ساب زہر ہے اس کا علاج ممکن نہیں رہتا اور وہ کمیونٹی میں غائب ہو جاتے ہیں اور یہ ایک چیز میں آپ کے علم کے لیے کہ پاکستان میں ایچ ایوی ایک کنسنٹریٹڈ اپیڈیمک میں ہیں یہ پورے پاپولیشن میں پہلا ہوا نہیں ہیں الحمدلہ یہ چار قسم کے جو کی پاپولیشن ہم اس کو کہتے ہیں جو ہائی رسک بیہیور کے لوگ ہیں یہ ان میں پایا جاتا ہے جس طرح انجیکشن ڈرگ یوزر ہیں فی میل سیکس ورکرز ہیں جو ٹرانس جنڈرز ہیں تو ان کی جو پاکٹس ہیں ان پاکٹس میں اگرچہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں سے لوگ دیو ٹو ہمارے سوسائٹی کے جو روئیے ہیں ان کی وجہ سے وہ ٹسٹ کے لیے آگے نہیں آتے ہیں روئیوں کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں کچھ اور جہاں جہاں ایڈز کے کیسز سامدے آتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی انتظامی ناہلی بھی دکھائی دیتی ہے لارکانہ والا معاملہ ایڈز ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے پھیلا ڈائلیسز مشینز کی وجہ سے پھیلا جنیوٹ کی طرف آ جائیں اتائی ڈاکٹرز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں انتظامی لاپرواہی ایک بڑی وجہ ہے اس مرض کے پھیلنے کی جب تک کہ ہمارے ملک میں ایسے قوانین مرتب نہ ہو کہ ان قوانین پر سختی سے عمل درامت نہ ہو مثال کے طور پر یہ دو جو آپ نے مثالیں دی ان دونوں میں جو ہماری جو لیباروٹیز ہیں وہ لیباروٹیز جو ریجسٹر لیباروٹیز نہیں ہیں یہ جو کوالیفائیڈ لوگ نہیں چلا رہے ہوتے ہیں اب اس میں ایسا خون رکا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ سکرین شدہ نہیں ہوتا اب خدا نہ خاصتہ اگر ایک مریض کو اس طرح کا خون ڈونیٹ کر کے یا اس کو مل جائے یا وہ پیسوں سے خریدتا ہے تو صاحب ظاہر ہے انسکرین بلڈ سے یہ تمام قسم کی بیماریاں پیلتی ہیں جی جی آپ کہیے دوسری جو ہمارے ملک میں جو سب سے ایک دوسرا اہم جوجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں انجیکشن کا بیتہاشہ استعمال ہیں لوگ غیر ضروری طور پر سوئی لگانے پر محصر رہتے ہیں انجیکشن بہت مخصوص آلات میں جائے ہیں وہ ڈاکٹر یا میڈیکل ٹرینڈ بندہ لگا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں علاقوں میں خاص کر کے ہمارے گاؤں میں ہمارے رورل ایریاز میں لوگ ار چیز کے لیے جو انہیں ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ محفوظ نہیں ہوتا وہ بار بار یوز ہوتا ہے اتائی ڈاکٹر اس کو بار بار یوز کرتے ہیں تو یہ وہ تمام وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں دوکٹر صاحب یہ وجوہات تو ہو گئیں آپ نے اس کی تو نشاندہ ہی کی لیکن آپ کے خیال میں کہ قانون سازی کی بھی اس سلسلے میں ضرورت ہے یہ اتائی ڈاکٹر سے نجات حاصل کی جا سکے غیر مناسب جو بلڈ کیٹس ہوتی ہیں جو سرنجز ہوتے ہیں اس سے مطالق مربوط قوانین بنانے ہوں گے یا پہلے سے قوانین موجود ہیں اگر سے سندھ میں انہوں نے ایچ آئی وی بل پاس کیا ہوا ہے ہمارے فیڈل گورنمنٹ میں جہاں پہ ہمارے جو تیریٹری میں آتا ہے یا ہمارے ڈومین میں آتا ہے اس وقت پارلیمنٹ میں ایک بل ہے ایچ آئی وی پروٹیکشن بل اور اسی طرح کی سیپ بلڈ ٹانسویجن آتارٹی ہے جب تک کہ اس طرح کی پروینشن لیول پر آتارٹیز نہیں بنے گی جب ہمارے پرائیویٹ این پابلیک سیکٹر کی لیبارٹیز ہمارے میڈیکل پریٹیشنرز ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا ایون ڈینٹسٹ اور وہ تمام لوگ جن کا انسانی جانوں سے ون وی نا در وی ایکوپنٹ کے حوالے سے علاج مالجی سے تعلق ہو جب تک ان کے لیوپ میں نہ لے جائیں جب تک ان کے لیے قوانین نہ بنائے جائیں تو میرے خیال میں اس پہ ہم میڈیکل چاہے جتنی بھی ہم اپنے مراکز پچیس میرے پاس علاج مالجی کے مراکز اپر پاکستان میں لیکن وہ علاج مالجی کے مراکز میں لوگوں کو آنا ہوگا تو تب اس کا علاج ہوگا ٹیسٹ کرانا ہوگا تو اس لیے اس کے پاس علاج ہوگا اس وجہ بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر بسیر خانہ چکزئی مینجر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہمارے ہم رہے تھے انتہائی حساسی معاملہ ہے جس کے لیے نہ صرف یہ کہ احتیاطی تدابیر کی بھی ضرورت ہے بلکہ خانم سازی کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل برامت بھی کروائے آ جائے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز پر بات ہوگی کیپ ووچنگ نیوز آرود ناجیا نئی افغان پولیسی اور پاکستان پر امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ کے الزامات کے بعد سے ہماری قیادت مسلسل مشاورت میں مسروف رہی ہے اجلاس پر اجلاس ہوئے ہیں تاکہ ٹھوز دلائل کے ساتھ اپنا موقع امریکہ اور پوری دنیا پر واضح کیا جائے اب اس سلسلے کا اہم موڑ آ گیا ہے وزیراعظم کا دور امریکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نیو یورک میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے جس میں سب سے اہم ملاقات امریکی وائس پریزیڈنٹ مائیک پینس سے ہوگی جو کہ نئی افغان پولیسی کے تناظر میں ہوگی اور اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو بحال کرنے پر بھی بات ہوگی سازگار حالات کے قیام پر بھی بات چیت کی جائے گی اور اس میں سب سے اہم وزیراعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی ہے جس میں بینول اقوامی سیاست سماجی اور ترقیاتی ایشو پر پاکستان کا جو موقع ہے اس کو پیش کیا جائے گا وہ موقع کے جس پر دنیا کو حقائق دکھائے جا سکیں اپنے نکتہ نظر سے آگاہ کرنا ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کا اطراف کرانا ہے پھر مسئلہ کشمیر کے حساس پہلوں کو جاگر بھی کرنا ہے اور افغانستان کی صورتحال اس پر بھی بات کرنا ہے نئی افغان پولیسی کے بعد وزیر خارجہ خواج آصف دوست ملکوں کے اہم دورے کر چکے ہیں وہ چین گئے ہیں ایران پہنچے ترکی کی حمایت بھی حاصل کی جو کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک بڑی کامیابی ہے اب وزیراعظم کی باری ہے اور انہوں نے پاکستان کے واضح موقف کو پیش کرنا ہے جبکہ وزیراعظم نیو یوک جانے سے پہلے امریکہ پر یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کا غیر نیٹو اتحادی کا جو درجہ ہے اس کو اگر کم کیا تو اس کا نقصان الٹا امریکہ کو ہی ہوگا وزیراعظم کے حالیہ بیانات اور صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں تبدیلی تو آ رہی ہے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں اور فیصلے کیے بھی جا رہے ہیں ایسے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی اجلاس سے وزیراعظم کا خطاب نیو یوک میں امریکی نائب صدر سمیت عالمی اہم رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہیں ان کے کیا نتائج نکلیں گے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نیو یوک میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملیں گے لیکن اہم ملاقات امریکی وائس پریزیڈنٹ سے ہے اب جو نئی افغان پولیسی ہے اس کے تناظر میں کتنی تیاری کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اور پاکستانی پرائم منسٹر جب پہنچیں گے تو دنیا کو اپنا نکتہ نظر سمجھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں میرے خالے کہ جب ٹرمپ کی پولیسی آئی ہے اس کے بعد تواتر کے ساتھ سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک یونانیمیٹی آف ویو تو ابرہ ہے جس کی ظاہرے شروعات تو ظاہرے جی ایچیو سے ہوئی کیونکہ جو سب سے پہلا جسے کہتے ہیں نا پولیسی فریم ورک کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو آیا جنرل باجوا کی طرف سے اور اس کے بعد انہی لائنز پر آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بات کرتے ہوئے سنا تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا سٹانس ہے وہ تو خاصا کلیر ہے اور اس سٹانس میں یہ ہے کہ ہم اغوانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سنسٹیوٹیز اور سنسٹیوٹیز ہیں ان کا بھی اہاتح کیا جائے میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایسی بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے جو خاکان عباسی صاحب یو ایس لے جائیں گے یو ایس کو تواتر کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ اغوانستان کے اندر ہم اس کے حوالے سے انہیں انفارم کرتے رہیں اور کئی دفعہ امریکہ نے ہمارے موقع کی تائید بھی کی ہے اسی طرح جو ہماری بورڈر مینجمنٹ کا اوپر انسسٹنس ہے وہاں بھی امریکہ پاکستان کی تائید کرتا ہے لیکن اوور آل جب پولیسی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوبیز ہیں جن کو پولیس کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف امریکہ بولتا ہے اور ہم میرے خالے کہ پاکستان نے اس پبلک ڈپلومیسی کو ریجیکٹ کیا ہے اور اسی کو میرے خاکان باسی صاحب کو آگے لے کے جانا چاہیے لیکن یہ جو لوبیز ہیں جن کا دکٹر صاحبہ ان لوبیز کے ہوتے ہوئے پھر اس کی ملاقات ہونا انتہائی اہم ملاقات دونوں ممالک کے درمیان جو اعتماد ہے سازگار حالات کے قیام میں کتنا معاون ثابت ہوگی یہ ملاقات میرے خالے کہ جب ٹرمپ کی پولیسی آئی ہے اس کے بعد تواتر کے ساتھ سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک یونانیمٹی آف ویو تو آف ویو تو ابرا ہے جس کی ظاہرے شروعات تو ظاہرے جی ایچیو سے ہوئی کیونکہ جو سب سے پہلا جسے کہتے ہیں نا پولیسی فریمورک کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو آیا جنرل باجوا کی طرف سے اور اس کے بعد اسی انہی لائنز پر آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بات کرتے ہوئے سنا تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا سٹانس ہے وہ تو خاصا کلیر ہے اور اس سٹانس میں یہ ہے کہ ہم اغوانستان میں کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سینسٹیوٹیز اور سینسٹیوٹیز ہیں ان کا بھی اہاتہ کیا جائے میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایسی بھی کوئی نئی ڈیویلپمنٹ ہے جو خاکان عباسی صاحب یو ایس لے جائیں گے یو ایس کو تواتر کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ اغوانستان کے اندر ہم اس کے حوالے سے انہیں انفارم کرتے رہیں اور کئی دفعہ امریکہ نے ہمارے موقف کی تائید بھی کی ہے اسی طرح جو ہماری بورڈر مینجمنٹ کا اوپر انسسٹنس ہے وہاں بھی امریکہ پاکستان کی تائید کرتا ہے لیکن اوور آل جب پولیسی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوبیز ہیں جن کو پلیس کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف امریکہ بولتا ہے اور ہم میرے خالے کہ پاکستان نے اس پبلک ڈپلومیسی کو ریجیکٹ کیا ہے اور اسی کو ویرہ خاکان باسی صاحب کو آگے لے کی جانا چاہیے وزیراعظم قائم متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے بہن اللہ قوامی سیاست پر بات ہوگی سماجی اور ترقیاتی ایجوئشنز ہیں انتہ بھی بات ہوگی تو پتہ نہیں کیوں ہمارے یہ تھنکنگ پروسیس ہے کہ جب جو یونائٹی نیشنز میں جو تقریر کی جاتی ہے وہی ایک ڈپلومیٹک فیس ہے پاکستان کا ڈپلومسی پورے سال چلتی ہے اور آپ اس وقت دیکھئے مجھے یہ کہتے ہیں اس وقت کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ جو روہنگیا کا ٹرائسز ہوا ہے اس میں بھی جو انڈین میڈیا ہے اس میں پاکستان کو امپلیکیٹ کیا ہے اور وہ یہ چیزیں یونائٹی نیشنز کے پاس لے کے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ بہت ایکسٹینسیف ڈپلومیٹک فٹوک کھیل رہا ہے وہ لابنگ کر رہا ہے تو صرف یونائٹی نیشنز میں پاکستان کا موقف نہیں بیان کیا جاتا راؤنڈ دے ہیئر تمام اہم فورمز پہ آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے جب آپ یونائٹی نیشنز میں بات کریں تو لوگوں کو کچھ اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا یہ تھوڑی کہ آپ سال میں ایک دفعہ کہیں اور اگر آپ نے وہاں سپیچ کر دی تو آپ کے تمام مسئلے حال ہو گئے مجھے تو لگتا ہے یونائٹی نیشنز کی سپیچ پاکستان میں لوکل پبلک کمزمشن کے لیے کہ یہاں پر لوگ کیا کہہ رہے اس کو کس طرح دیکھیں گے ہمارے لیڈرز یہ سوچ کے وہ تقریر کرتے ہیں پاکستان کا موقف آگے بڑھانے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ موقف سال میں ایک دفعہ آگے نہیں بڑھتا تو ایک طرف تو ایک طرف تو ایک طرف ایک طرف ایک طرف تقریر کرنا ہے پھر اس کے بعد وزیراعظم نے نیو یورک جانے سے پہلے امریکہ پر تو یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ پاکستان کا جو غیر نیٹو اتحادی کا درجہ کم کرنے کا دھمکی دے رہا ہے تو اس سے امریکہ کو خود کو نقصان ہوگا افغانستان میں امریکی مفادات کو نقصان ہوگا دہشتگردی کو پاکستان کی فورن پولیسی میں عرصے سے ایک پیراڈائم شفٹ تو آیا ہے ایک پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ پاکستان اب زیادہ ایسٹ ورڈ لکنگ سٹیٹ ہے یعنی وہ بیجنگ اور موسکو کی طرف بھی دیکھتا ہے اور ایران سے بہتر تعلقات چاہتا ہے دوسرا اہم شفٹ پاکستان کی فورن پولیسی میں یہ ہے کہ وہ جیو پولیٹیکل سٹیٹ سے جیو ایکنومک لیکن جو خطے کی سیاست ہے وہ پاکستان کو انڈیا سے کانفرنٹیشن سے باہر نہیں نکلنے دیتی اور جو نئی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ واشنگٹن اور نیو دہلی کا جو نیکسس ہے اور پاکستان اور بیجنگ کا جو نیکسس ہے وہ تقریباً سر جنگ والے حالات خطے میں پیدا کر رہے ہیں اور یہ وہ صورتحالے جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جو کشمیر کا ایشو انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے خطے کا امن جو ہے وہ گروی ہے وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے اغوارستان میں شاید امن نہیں آ پا رہا یہ وہ لارجر میٹرکس آف فورن پالیسی ہے جو ہمیں شوکیس کرنے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ہمراہ تھیں اور پاکستان کی فورن پالیسی میں میجر شفٹ آیا ہے لیکن جو خطے کی بھرپور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ابھی بھی کام ہونا باقی ہے اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے اور چلتے چلتے بات کرتے ہیں کچھ تعلیم کی استاد کسی محضب معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کا اعترام ہم سب پر خرز ہے لیکن کراچی میں آج انہی اسادزہ کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا سن بھر سے آئے ہوئے اسادزہ اپنا بنیادی حق مانگنے جب بریس کلپ کے سامنے پہنچے تو پولس اہلکار ان پر ٹوٹ پڑے ہیں مظاہرین کو منتشر کیا گیا لاتھی چارج کیا گیا اسادزہ کو وارٹر کینن کا استعمال کر کے پیچھے دھکلنے کی کوشش بھی کی گئی اور لاتھی چارج جو ہوا ہے تو اسے اسادزہ بھی زخمے ہوئے جبکہ چار اسادزہ کو حراست نے بھی لیا گیا تو شہر میں ایک طرف اسادزہ سراپا ہے تجاج نظر آئے تو دوسری طرف طالب علموں کا بھی یہی حال تھا آئیشہ باوانی کالج کے طلبہ کو بھی بڑے مسائل کا سامنہ رہا آئیشہ باوانی ترس کے ارکان نے ہردھرمی کو برقرار رکھا نہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم مانا اور نہ وزیرالہ سندھ کی ہدایت کو خاطر میں لیا گیا آج بھی کالج کھلنے نہ دیا گیا اور طلبہ نے اندر جانے کی کوشش کی تو مزاہمت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور آئیشہ باوانی کالج میں تدریسی عمل پچھلے کئی روز سے بند ہے جس کے باعث ایک ہزار سے زائد طلبہ ہیں جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے ٹرسٹ انتظامیہ کالج کی عمارت پر لگے تعلق کھولنے سے مسلسل انکار کر رہی ہے اور ان حالات میں طلبہ پریشانی کا شکار ہیں کوئی معلومات فرام کرنے کو تیار نہیں ہے مجبوراً طلبہ نے اشارہ فیصل کو بلوک کر کیا جا اتجاج کیا اور طلبہ اور ارساتزہ کا یہی موقع تھا کہ سڑک پر تدریسی عمل شروع کر دیا جائے گا تو ایک انتہائی دردناک قسم کی صورتحال تعلیم کے حوالے سے آج کراچی میں دیکھنے کو ملی اسی کے ساتھ آج کس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے کل پر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ